Hello dear students, welcome back, it's me سنین ناروانی آج ایک اور نئے لیکچر کے ساتھ آج اس لیکچر کے اندرے ڈسکس کریں گے Living Organism کی Organization کے بارے میں جس کو ہم نام دے رہے ہوتے ہیں Biological Level of Organization یہ جو Biological Level of Organization جو ہے اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ جاندار چیزیں جو ہیں وہ کس طرح سے بنی ہوئی ہیں اور ان کو بنانے کے لیے کون کون سے Chemicals کا رول ہے اب دیکھیں آپ کے پاس یہ جو ورڈ لکھا ہوا ہے Biological اس کے اندر بات ہوگی ہم سمپل کہتے ہیں کہ اس میں ہم ڈسکس کریں گے کس کے بارے میں Living کے بارے میں یا ہم کہہ سکتے ہیں Life کے بارے میں دوسرا ورڈ آرہا ہے دیکھیں Level of Organization What Organization کا مطلب ہے جاندار چیزیں کس طرح سے organize ہیں ٹھیک ہے جی کس طرح سے وہ جاندار چیزیں organize ہیں کس طرح سے بنی ہوئی ہیں ان کو بنانے کے لیے کون کون سی چیزیں کام کر رہی ہیں اور وہ کام اس طرح سے کر رہی ہیں Step wise Level کے اندر کہ فرسٹ کون سی چیز آئے گی سیکنڈ کون سی چیز آئے گی تو step wise sequence کے اندر جاندار چیزوں کو بنایا گیا ہے یا وہ جاندار چیزیں بنی ہوئی ہیں develop ہوئی ہیں تو اسی topic کے اندر ہم یہی discuss کریں گے کہ جاندار چیزوں کی organization کس طرح ہے تو سمپل اگر ہم بات کریں Living Organism کی یا Life کی تو Living Organism میں Life کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ Life جو ہے جاندار چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں کہ ان کو بنانے کے لئے کون کام کرتا ہے chemical تو اس لئے ہم کہتے ہیں Life is based on chemical foundation کہ جو بھی جاندار چیزیں ہیں ان کی جو Life کی starting ہے وہ کس کی بنیاد پر ہے on the basis of chemical foundation تو chemicals سے ہی جاندار چیزیں بنی ہوئی ہیں اس دنیا کے اندر ہر چیز جو ہے وہ کیا ہے matter ہے اس دنیا کے اندر ہر چیز کیا ہے matter ہے چاہے living ہو چاہے non living ہو تو living بھی matter ہے اور non living بھی matter ہے matter آپ کو پتا ہے جو بھی چیز anything which occupy space جو space بھی ہو ان کا having mass تو ہم اس کو کہے سکتے ہیں matter ہے تو اس دنیا کے اندر living جو ہے یہاں پر اگر ہم بات کر رہے ہیں biology تو living جو ہیں یہ بھی خود کیا ہے matter اور matter خود کس کا بنا ہوتا ہے chemicals کا بنا ہوا ہے matter خود کس کا بنا ہوا ہے chemicals کا تو اسی لئے ہم یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جو بھی جاندار چیزیں بنی ہوئی ہیں کہ life is based on on the basis of chemical foundation اب chemical foundation کی جو level start ہوتی ہے تو ہمارے پاس سب سے first level جو ہے وہ ہمارے پاس کونسی ہے وہ ہم discuss کرتے ہیں atomic level اب آپ کے پاس سمجھ لیں کہ یہ first start ہوتی ہے کونسی level start ہوتی ہے atomic level اب دیکھیں atomic level جو ہے اس کے اندر آپ کونسی بات کس چیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہم پڑھتے ہیں simple atoms کے بارے میں پڑھتے ہیں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں ہم لوگ اس میں ہمارے پاس simple کیا ہوتے ہیں atoms ہوتے ہیں اب atom جو ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ smallest particle ہے atom جو یہ کیا ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ smallest particle of an element کسی element کا smallest particle کہے سکتے ہیں یا matter کا بھی آپ کہے سکتے ہیں کیا ہے smallest particle ہے atom تو کچھ concept جیسے کہ atom کے بارے میں دو concept دیے جاتے ہیں کہ جو atom جو ہے وہ divisible particle بھی ہے اور non divisible ہے تو پرانے ٹائم کے اندر old concept جو ہے atom breakdown نہیں ہو پاتا تھا مضبکہ atom کہا کہ atom جو ہے سب سے چھوٹے سے چھوٹا جو matter کا particle وہ ہے atom ہے atom سے چھوٹا کوئی particle نہیں ہے تو اس کو کہا جاتا ہے indivisible اس کو کیا کہا جاتا تھا indivisible particle لیکن بعد میں پتا چلا according to new concept کے حساب سے کہ matter جو ہے وہ خود بھی کچھ particle سے مل کر بنا ہے تو بعد میں پتا چل گئے matter جو خود وہ کیا ہے divisible particle ہے ٹھیک ہے matter خود جو وہ کیا ہے divisible particle ہے تو indivisible particle old concept میں کہا جاتا ہے اور new concept میں اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ divisible particle ہے اور divisible موجود ہے تو کہہ سکتے کہ atom جو ہے اس کے اندر more than hundred particles موجود ہیں کتنے more than hundred particles اس کے اندر موجود ہیں اب اگر atom کی بات کریں کہ atom خود جو بنا ہوا ہے manly اس کے اندر تین fundamental particles ہیں اور بھی ہیں لیکن man کتنے fundamental particles ہیں 3 اس میں ایک fundamental particle جس کا نام ہے electron دوسرا اس کے اندر fundamental particle جو اس کا نام کیا ہے proton اور تیسرا جو fundamental particle اس کا نام کیا ہوتا ہے neutron اب electron جو ہے یہ بھی atom کا particle ہے fundamental particle یا basic particle کہے سکتے تو electron کے اوپر charge جو ہوتی ہے negative ہوتی اسی طرح proton کے اوپر جو charge ہوتی ہو کیا ہوتی ہے positive یہ minus کی sign ہے اور ve positive sorry negative اور یہ plus اور ve positive اور تیسرا جو man particle ہوتا ہے fundamental اس کے اوپر کوئی charge نہیں zero charge یا اس کو neutral charge بھی ہم کہہ سکتے کوئی charge نہیں تو electron proton اور neutron یہ تین چیزیں جو atom کو بنا رہی ہوتی ہیں مہین یہ 3 fundamental particles ہیں ٹھیک اگر ہم بات کریں ہم نے کہا جو ہے وہ خود ایک element کا چھوڑا particle کی سکتے ایمیٹر کا سوال یہ کہ element خود کیا ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس simply یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ element جو ہیں یہ آپ کے پاس آگیا element پیوریسٹ کیا ہے پیوریسٹ فارم ہے کس کی میٹر کی پیوریسٹ فارم آف میٹر کی یہ پیوریسٹ فارم ہے elements اب ہم بات کر رہے ہیں living کی جانداروں کے بارے میں پیار life کے بارے میں ٹھیک ہے اب جو elements living کو بنانے کے لیے کام کر رہے it means living کے لیے important ہیں تو ان elements کو نام کیا دیتے ہیں bio elements کیا نام دیتے ہیں those elements which make up living those elements which are important for living organism known as bio elements ان کو نام کیا دیں گے bio elements کا نام دیتے ہیں there are twenty there are sixteen bio elements total bio elements کتنے ہوں گے یاد رکھے گا there are sixteen bio elements sixteen bio elements there are sixteen bio elements in sixteen bio elements total kتنے 16 16 यह 16 bio elements jان dharun ki body के لیے banane में काम के अब कुछ books में twenty five है ले mostly most important 16 का जाता है अब in bio elements में कुछ ऐसे elements है जो living को बनाने के लिए major role play करते जो 99% present होते है तो ऐसे elements को का जाता है basic elements कौन elements basic elements यह इनको आप नाम दे सकते major elements जो 99% present अब कुछ elements है जो मौजूद है लेकिन less than 1% कितने percent है less than 1% तो ऐसे elements को का जाता है minor elements कौन elements है minor elements नीचे लिख दीजेगा मैं चीज़े बता रहा हूँ आपको और कुछ elements है जो less than 0.01% से कम पाए जाते 0.01% से कम होते है तो इस elements को का जाता है trace elements कौन elements है trace elements तो तीन तरह के elements है कितने तरह के elements बता है है हम यहाँ पर कितने type elements मैं आपको discuss कर के बता है अब तीन तरह के elements एक आपके पाद आगे minor यहापके पाद आगे minor sorry major elements एक आपके पाद major elements है जो 99% present होते है दूसरे आपके पास कौन से elements है minor elements जो living के अंदर काम करने के लिए only 1% role play करते है इनका 1% होता है और 0.01% से कम होते है less than 0.01% तो ऐसे elements को का जाता trace elements ठीक है कौन elements है trace elements अब यह सारे elements मिल कर बनाते है क्या living body को बना होते है अब ज्यादा discuss हम करते है basic elements जो है 99% present body के लिए body को बनाने के लिए इनका roll कितना है 99% इन basic elements में हमारे पास एक सबसे ज्यादा पाया जाता है कौन सा है सबसे ज्यादा जो पाया जाएगा उसका नाम क्या हमारे पास ये हमारे पास मौजूद है सबसे ज्यादा पाया जाएगा कारबान hydrogen oxygen ये भी है उसके लाव nitrogen phosphorus and sulfur ये 6 elements कारबान 1 हो गया ज्यादा पाये जाते है इनका रूल जो है बनाने के लिए बोडी के अंदर इसका रूल कितना है 99% रूल तो ऐसे elements को का जाता है basic elements या major elements का नाम देते है ठीक है जी चले इनका स्क्रीन short ले ले ताके मैं next level start करूँ atomic level के बाद second level जो आएगी वो कौन सी level आएगी molecular level molecule level का मतलब है atoms जब मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे molecules बन जाएंगे clear रहे ठीक है जी ये आपके पास screen short ले लिया ठीक है चलते है अब आगे अच्छा जी अब जाएंगे atomic level के बाद अब second level हमारी पास start होने जा रही है level number two ठीक है जी कौन सी level है level number two atomic level के बाद दूसरी जो level होगी इसका नाम क्या होगा molecular level तो जानदार चीज़ें सब किसकी बनी हुई है chemicals की और chemicals की हमारे पास starting जो point सा वो कौन सा था atom से बने हुए जितने भी जानदार चीज़ें वो atom के बने हुए और atom खुद किसका बना हुआता है electron, proton neutron और neutron इसके लाब और भी लेकिन man element तीन मेंने आपको बताए man particle जो थे बी है तो एक atom A और B मिलकर क्या बन गया आपके बन गया अब आप इसको नाम दे सकते है molecules इसी तरह आपके पास दूसरा आपके पास एक atom A है और ये दूसरा atom A है और ये मिलकर आपके पास क्या बन गया A बन गया तो दो चीज़े آپ کے میں مل گئی یہ بھی مولیکیول سے اور یہ بھی مولیکیول ہے کیوں مولیکیول کہہ رہے ہیں کیونکہ جب ایٹم کمبائن ہوں گے تو آپ کے پاس کیا بن جائے گا مولیکیول ہو سکتا ہے اب میں نے دیکھیں یہاں پر دو اگزیمپل لیئے ایک میں ایٹم ڈیفرنٹ رکھیں یہاں پر اے رکھا ہے تو یہاں پر بی رکھا ہے تو اے بھی بن گیا یہاں پر میں نے اے رکھا ہے تو یہاں پر بھی میں نے اے رکھا ہے دونوں جگہ پر سیم ایٹم رکھیں تو یہ بھی آپ کے پاس مولیکیول ہے تو مولیکیول جو لیول ہے اس کے اندر ہم ڈسکس کرتے ہیں جو مولیکیول کی بات کرتے ہیں کس کی بات کرتے ہیں مولیکیول کی اور مولیکیول جو ہے یہ سیم ایٹم سے بھی بن سکتے ہیں سیم ایٹم کمبائن ہو جائیں گے تو بھی مولیکیول بن سکتا ہے یا یہ ڈیفرنٹ ایٹمز کمبائن ہو جائیں گے تو بھی مولیکیول بن سکتا ہے چائے سیم ایٹم کمبائن ہو جائے چاہے ڈیفرنٹ ایٹم کمبائن ہو جائے تو بھی آپ کے پاس کیا بن جائے گا مولیکیول بن جائے گا یاد رکھے گا ایٹم سیم بھی ہو سکتے ہیں ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے کمبائن ہو کر کیا بنائیں گے مولیکیول اب ہمارے پاس یہاں مولیکیول لیول ہم اس لئے ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ جو ہے ہر جاندار چیز کی بنی ہوئی ایٹم کی بنی ہوئے اب وہ ایٹم کمبائن ہو کر مولیکیول بنائیں گے کیا بنائیں گے مولیکیول بنائیں گے اب اگر بات کروں میں اگر وہ مولیکیول سمجھ لیں کیا ہیں اگر وہ لیونگ کے لئے کام کر رہے ہیں ٹھوٹھ ہوں مولیکیول ہمیں گے نام کیا تھا بائی ایٹم کمبائن ہو جانگے مولیکیول اب یہ ہی مولیکیول س جوہے یہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں فار لیونگ تو اب ان مولیکیول سکا آپ نام کیا دیں گے ان کو آپ نام دیں گے بائیو مولیکیول کا نام دیں گے کیا کہیں گے ان کو آپ بائیو مولیکیوز کے لیے رہے ہیں اب آپ کہیں گے دوز مولیکیوز which are important for living organism یا یہ کہ سکتے ہیں دوز مولیکیوز which are found in living body وہ مولیکیوز جو living body کے اندر پائے جاتے ہیں یا ان کے لیے important ہیں یا جاندار چیزوں کو بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں تو ان کو آپ نام کیا دیں گے بائیو مولیکیوز کا نام دیں گے تو بائیو مولیکیوز ویسے تو بہت ہی ہماری بوڑی کے اندر لیکن fundamental کچھ بائیو مولیکیوز جیسے کہ for example ہم کچھ discuss کر لیے دیں جیسے کہ ہماری بوڑی کے اندر water موجود ہے water h2o تو اس میں دیکھیں دو آئیڈروجن اور ایک oxygen hydrogen atom ہے oxygen بھی atom ہے combine ہو گئے combine ہو کر کیا بن گیا water molecule بن گیا h2o تو یہ بھی بائیو مولیکیوز ہے کیوں کیونکہ پانی چاہیے جاندار کو زندہ رہنے کے لیے تو ہر سیل کے اندر زیادہ تر 70 سے لے کر 90% کیا موجود ہوتا ہے water موجود ہے یہ ایک average بتایا ہے کچھ سیل کے اندر 70 ہوگا کچھ میں 80 بھی ہوتا کچھ میں 90 بھی ہوتا کچھ میں 95 90 سے بھی پلس ہوتا ہے لیکن ایک average کتنا ہوتا ہے 70 سے 90% سیل کے اندر پانی ضرور ہوگا تو یہ water molecule آپ کے پاس ایک بائیو مولیکیوز آگیا ٹھیک ہے جی پھر کچھ ایسے molecule سے جو اور زیادہ important ہے پانی سے زیادہ ان کا role ٹھیک ہے جی پانی سے زیادہ ان کا role بولے جیسے کہ آپ نے molecule سنا ہوگا کیا آپ نے سنے ہوگے proteins جانداروں کی بڑی گن تو protein ایک بائیو مولیکیوز ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے carbo hydrates سنے ہوگے carbo hydrates carbo hydrates بھی بائیو مولیکیوز ہے اسی طرح آپ نے lipids سنے ہوگے lipids بھی کیا ہے بائیو مولیکیوز سے ایٹم سے مل کر بنا ہوا ہے اسی طرح آپ نے nucleic acid سنے ہوگے nucleic acid nucleic acid نہیں تو آپ نے dna اور rna لازمی سنا ہوگا dna اور rna دراصل dna اور rna nucleic acid کے ٹائپ ہیں ٹھیک ہے جی ان کا آنے والے lecture میں ہم discuss کریں گے dna for d oxy ribonucleic acid اور rna for ribonucleic acid ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کے پاس کچھ molecules میں نے لکھ دی ہے ان کے نام آگئے ہیں اب یہ molecules ہیں اب سمپل ہے کہ میں بات کروں ان molecules کی تو میں ان کو تھوڑا اوپر لکھ دیتا ہوں جیسے کہ یہاں پر یہ جو molecules ہیں یہ جو molecules ہیں یہ شروع کے اندر جو بنتے وہ چھوٹے بنتے ہیں کیا بنتے ہیں چھوٹے جب بھی atoms combine ہوں گے جو molecules بنیں گے وہ کیا بنیں گے چھوٹے molecules بنیں گے molecules کیا بنیں گے small بنیں گے تو ان small molecules کو ہم نام دیتے ہیں micro molecules کیا نام دیں گے ان کو micro molecules کا نام دیں گے وہ molecules جو شروع میں بنتے ہیں اور یہ molecules جو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں small ہوتے ہیں پھر یہی چھوٹے molecules combine ہو جاتے ہیں مطلب یہی چھوٹے molecules micro molecules combine ہو جائیں گے اور کویا بن جائیں گے large molecule بن جائیں گے large unit بن جائیں گے پھر ان کو ہم نام دیتے ہیں macro molecules کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو simple molecules ہمارے پاس دو طرح کے ہیں جو جانداروں کی وڈی میں پائے جاتے ہیں ایک وہ جو micro molecules ہیں micro molecules میں ہم وڈیوز کرتے ہیں they are small units یہ کیا ہیں small units اور دوسرے جو ہیں macro molecules ہیں ان کے لئے word use کرتے ہیں کیا ہیں یہ large units ہیں یہ کیا ہیں large units ہیں اب جیسے کہ آپ کے پاس یہاں پر میں نے جو discuss کی ہوئے ہیں جیسے protein ہیں carbohydrate lipid nucleic acid اب یہ سارے کے سارے macro molecules ہیں macro کا مطلب کیا ہے یہ large ہیں یہ کون سے molecule ہیں macro molecules ہیں اب یہ macro molecules بڑے molecules بنے ہوئے ہیں protein جو ہے بڑا molecule ہے لیکن بنا ہوا کس کا ہوگا چھوٹے molecule کا اب protein بنا ہوتا ہے کس کا amino acids کا protein خود کس کا بنا ہوا ہے amino acids amino acids چھوٹے molecules ہیں amino acids کیا ہیں چھوٹے molecule جیسے کہ یہاں پر بہت سارے چھوٹے molecules پڑے ہوئے ہیں بہت زیادہ یہ چھوٹے molecules ہیں اب یہ combine ہو جائیں گے سارے combine ہو کر کیا بنائیں گے protein بنائیں گے تو اس کا مطلب ہے amino acids چھوٹے molecule ہیں اور protein بڑا molecule ہیں amino acids کو آپ micro molecule کہیں گے protein کو آپ macro molecule کہیں گے ٹھیک ہے ان کو آپ کیا نام دیں گے micro کا مطلب بہت زیادہ اسی طرح کاربو آئیڈیٹ بڑا یونٹ ہے پھر کاربو آئیڈیٹ کے اندر کاربو آئیڈیٹ فیملی کا نام ہے پورا گروپ کا نام ہے لیکن کاربو آئیڈیٹ میں بھی جو بڑے یونٹ سے ان کے نام ہوتے ہیں جیسے کہ یہ ایک نام ہوتا ہے starch اس سارے چیزیں آگے ڈسکس کریں گے starch ہوتا ہے اسی طرح آپ نے سنا ہوگا پلانٹ کی سیلوال کس کی بنی ہوتی ہے سیلی لوز یہ بھی بڑا یونٹ ہے چاکہ اب یہ خود کس کے بنیں ہوتے ہیں یہ بنیں ہوتے ہیں گلو کوز کے تو گلو کوز جو ہے یہ چھوٹا یونٹ ہے گلو کوز کیا ہے چھوٹا یونٹ ہے مایکرو کا سکتہ مایکرو مولیکül ہے لیکن جب گلو کوز کے یونٹ کمبائن ہوجاتے ہیں تو کیا بن جاتے ہیں کاربو آئیڈیٹ سٹارچ اور سیلی لوز یہ بن جاتے ہیں بڑے یونٹ بن جاتے ہیں اسی طرح جو لپیڈ سے آپ کے پاس جو لپیڈ ہے لپیڈ ایک لارج یونٹ ہے میکرو مولیکل ہے بڑا یونٹ ہے لیکن یہ چھوڑے مولیکل سے مل کر بنا چھوڑے مولیکل سے زیادہ تر کون سی ہوتے ہیں فیٹی ایسیڈز ہوتے ہیں تو فیٹی ایسیڈ جو ہیں یہ سمال یونٹ سے جب فیٹی ایسیڈ مل جائیں گے تو بڑا یونٹ کون سا بنے گا لپیڈ بنا کے دیں گے اسی طرح یہ جو نیوکلیک ایسیڈ ہے یہ بڑا یونٹ ہے اور نیوکلیک ایسیڈ خود کس کا بنا ہوتا ہے نیوکلوٹائیڈ کا بنا ہوتا ہے کس کا بنا ہوتا ہے نیوکلوٹائیڈز تو نیوکلوٹائیڈز چھوٹے یونٹ ہوتے ہیں اور یہ کمبائن ہو کر کیا بنا کے دیں گے آپ کو نیوکلیک ایسیڈ دیں گے بڑا یونٹ بنا کے دیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کی ڈسکس ہو گئی ہیں مولیکیولر لیول کے اندر کہ مولیکیولز جو ہیں ایٹمز کمبائن ہو جائیں گے تو مولیکیولز بن جائیں گے پھر مولیکیولز دو طرح کی ہیں مائکرو مولیکیولز اور میکرو مولیکیولز پھر میکرو مولیکیولز ہم نے کہا جو چھوٹے مولیکیولز سے مل کر بن کر بڑے بن جاتے ہیں تو مائکرو وہ جو چھوٹے ہوتے ہیں شروع کے اندر جو بنتے ہیں مائکرو ہیں پھر وہ مایکرو مولیکل کمبائن ہوتے جاتے ہیں جیسے کہ فار اگزامپل اگر سیل کے اندر یہ چھوٹا مولیکل بن گیا ایک مولیکل چھوٹا یہاں بنائے یہاں بنائے کچھ ٹام کے بعد یہ کمبائن ہو رہا ہے اب یہ کمبائن ہو رہا دوسرے کے ساتھ تیسرے کے ساتھ چوتھے کے ساتھ اس طرح سے یہ کمبائن ہو گئے تو دیکھیں پہلے یہ الگ پڑا ہوا تھا یہ الگ تھا یہ چھوٹے مولیکل الگ پڑے تھے اب یہ مل گئے اور مل کر کیا بن گیا بڑا یونٹ اب اس کو آپ نے نام کیا دے دیا میکرو اور یہ آپ کے پاس کیا تھے مائیکرو چھوٹے ٹھیک ہے جی ڈینے کی اور آرینے کی میں فل فارم بھی لکھ دیتا ہوں ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسیڈ یاد رکھیے گا یہ ڈینے کی فل فارم ہے اور آرینے کی فل فارم کیا ہے رائبو نیوکلک ایسیڈ ڈینے فار ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسیڈ اور آرینے فار رائبو نیوکلک ایسیڈ ان کی فل فارم یاد رکھ لیں باقی آنے والی کلاسیز میں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے جی ڈینکیو سو مچ اب نیکس لیول آگے ڈسکس کریں گے وہ کا سیلیولور لیول بہت ہی اچھے اچھے سی بیسک چیزیں میں ڈسکس کر لی ہیں انشاءاللہ آگے آپ کے اور بھی ٹاپک اچھے کلیر ہو جائیں گے ڈینکیو سو مچ